اللہ 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 سورہ الامران کی آیت نمبر 77 میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالی نے بدہدی کرنے والے کا انجام بڑے وضع طریقے سے سنائے اِنَّا لَزِينَا اِنَّا لَزِينَا يَشْتُرُونَ اَحْدَ اللَّهِ وَا ایمانُهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وہ لوگ جو اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدوں اور اپنی قسموں کو سمن قلیلہ چھوٹی سی قیمت پر بیش دیتے ہیں وہ کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہیں کوئی وعدہ کرتے ہیں کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں کسی زندگی کے شعبے میں وعدہ معاہدہ کرتے ہیں جب یہ نفع ان کے ہاتھ سے جاتا ہے یا کوئی نقصان ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں چھوٹی سی دنیاوی فائدے اور چھوٹے سی نقصان سے بچنے کے لئے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ لوگ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے عرضی فائدوں کے پیچھے اللہ کے نام پر کیے وہ معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں وعدوں کو توڑ دیتے ہیں قسموں کو توڑ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان سے بات بھی نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ ہے انجام بد اہتی کرنے والوں اپنے وعدوں کو توڑنے والوں کا